بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم بنا رہے ہیں یہ تال مکھانے کی کھیر یہ ہم نے لیے ہیں ایک پاؤ اور یہ ہیں تین عدد ہم اس میں الائچی ڈالیں گے اور یہ ہے گارنشنگ کے لیے پستہ بادام اور کٹو کش کیا ہوا ناریل کھوپرا اور یہ ہے کشمش اور پستے ون ٹی سپون کٹو کش کیا ہوا کھوپرا ڈو ٹیبل سپون دو کھانے کے چمچ اور بادام کٹے ہوئے باری یہ بھی دو کھانے کے چمچ اور چینی ہے یہ ہے پانچ کھانے کے چمچ اور یہ گھی ہے تھوڑا سا یہ ہے ون ٹی سپون تو چلیں اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیں اب ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں یہ گھیر آپ شامل کریں گے یہ تین ادد الائچی آپ دیکھیں گی ہم نے بلکل تھوڑا سا لیا ہے ذرا سیئے ہو جائیں تو ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ مکھانے ان کو تھوڑی سی دیر روست کریں گے ہم تقریبا دو سے تیر منٹ یہ دیکھیں اس طرح پھر ہم اس میں دودھ شامل کریں گے دودھ ہم لیں گے آدھا کلو یہ دیکھیں ہلکے ہلکے سے روست ہو گئے ہمارے مکھانے بلکل ہلکے سے روست کرنے زیادہ نہیں اب ہم اس میں دودھ شامل کریں گے ہاف کے جی یہ دیکھیں دودھ ہم نے شامل کر دی اس میں اب ہم شامل کریں گے چینی 5 ٹیبل سپون پانچ کھانے کے چمچ آپ لوگ کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی چینی بھی ہسپس آئے کچھ لوگ میٹھا تیز کھاتے ہیں کچھ لوگ زیادہ کھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت مزے کی کھیر ہوتی ہے ضرور ٹرائے کریں اور ساتھ اس میں ہم شامل کریں گے یہ میوے پسٹے کشمیش بادام اور قدو کشکیا ہوا کھوپ رہا ہے اچھا اس سے 20 منٹ ہم ڈھک کر ہلکی آج پر پکائیں گے دیکھیں مکھانے دودھ کو اچھی طرح جسپ کریں اور تھوڑے نرم ہو جائیں یہ دیکھیں ان سے ابھی 10 منٹ ہوں ہیں پکتے ہوئے ہم ایسے چمچ سے ان کو مکھانوں کو اس طرح توڑ لیں گے یہ دیکھیں تاکہ یہ کھیر ہماری گاڑی ہو جائے کچھ کو ایسے ہی رہنے دیں گے اور کچھ کو ہم چمچ سے ایسے پریس کر لیں گے ٹھیک ہے اب اسے اور پکنے دیتے ہیں دس منٹ یہ دیکھیں ہماری کیر تیار ہو چکی ہے ہم نے اسے 20 منٹ ہلکی آج پر پکایا ہے اور ہم جو آج ہے سٹوپ جو ہے وہ تیز کر لیا ہم نے اپنا تاکہ یہ تھوڑی سی مزید ڈاڑی ہو جائے پھانچ منٹ کا تیز آج پر ہم پکائیں گے اور پھر سے ڈش آؤٹ کریں گے دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت ہے ہم نے مکھانے روست کیا تھے گھی میں اس سے یہ اس کا کلر جو ہے اس طرح تھوڑا پھنچوش سا ہو گیا ہے اور ہاں دودھ جو آپ لیں گے وہ پہلے سے پکا ہوا ہوا دودھ کو کم از کم پہلے سے پکا لیں آدھا دھنٹا کچھا دودھ بھی یوز کر سکتے لیکن اس پر جو ہے اچھا ٹیسٹ نہیں آتا یہ ہوتی ہے ریڈی اب ہم اپنا سٹوپ بند کر دیں گے اور اس سے ڈش آؤٹ کریں گے ہم اس سے نکال لیا ہے یہ دیکھیں ہماری رسپی تیار ہو چکہ یہ تال مکھانے کی کھیر ہم نے اسے بدام پسٹے اور کھوپرے کے ساتھ گانش کی اور یہ کچھے مکھانے بھی رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لائے کیا ہے بہت مزے کی ریسپی اور بہت جلدی سے تیار ہو جاتی ہے ضرور ٹرائے کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزے مزے کی کھانے کھائیں اور خوش رہیں اللہ حافظ